اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ومن طبعهم بإحسان الى يوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالى في کرامه المجید اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ناظرین کرام میں سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہماری اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا استقبال کرتا ہوں الحمدللہ گجشتہ نششت میں آپ کے سامنے شرک کے تعلق سے کئی ساری باتیں پیش کی گئی تھی جو گناہوں میں سب سے پہلا گناہ ہے جسے امت میں لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے وہ گناہ تھا شرک اس کے اسباب اس کے نقصانات اس کی تباہ کاریاں اس کی وعیدیں گجشتہ نششتوں میں آپ کے سامنے پیش کی گئی آج کی اس نششت میں آپ کے سامنے جو باتیں پیش کی جائیں گی وہ دوسرے گناہ کے بارے میں ہوں گی دوسرا گناہ جسے امت میں بہت معمولی لوگوں نے سمجھ لیا ہے ہر آئے دن ہر سوسائٹی میں ہر گھر میں یہاں تک کی پوری دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں گے زیادہ تر لوگوں کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے زیادہ تر لوگ اس غلطی کے اندر ملوث ہیں بہت سے نوجوان لڑکے بہت سے نوجوان لڑکیاں اس برائی میں ملوث نظر آئیں گے وہ برائی کیا ہے والدین کی نافرمانی کرنا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کائنات میں پیدا کیا ہے لیکن جن کے ذریعے پیدا کیا ہے وہ ہمارے والدین ہیں وہ ہمارے ماں اور ہمارے باپ ہیں بندہ ان کے احسان کو بھلا دیتا ہے ان کے احسان کو فراموش کر دیتا ہے ان کی خدمت کو بھول جاتا ہے ان کی خدمت کے بارے میں بعض دفعہ اپنے زبان سے کہہ دیتا ہے آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہے آپ نے میرے ساتھ کیا کیا نہ آپ نے میرے لئے بنگلہ بنایا نہ آپ نے میرے لئے گاڑی خریدی نہ آپ نے میرے لئے بینک بیلنس کیا اس طرح کی باتیں کر کے ایک بندہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے ایسے ایسے جملے اپنے والدین کے لئے کہتا ہے جو شرعی اعتبار سے اس کے لیے آخرت میں طاقت کا سبب بن سکتے ہیں اور بعض حدیثوں میں تو یہاں تک وارد ہے کہ ایک بندہ اپنے والدین کی اگر نافرمانی کرے گا اس کی سزا دنیا میں بھی اس کو مل کر رہے گی آئے دن اخبارات میں جرائت کے ذریعے ٹیلی ویزن کے ذریعے اور دیگر چیزوں کے ذریعے ہمیں اس بات کی خبر ملتے رہتی ہے کہ فلان جگہ پر کسی لڑکے نے اپنی والدہ کا قتل کر ڈالا اپنی ماں باپ کو گھر سے نکال دیا ابھی کچھ دنوں پہلے اخبار کے اندر یہ بات شائع ہوئی تھی کہ ایک بچے نے اپنی ماں کا قتل صرف اس بات پر کر دیا کہ اس نے نشا کرنے کے لیے اپنی والدہ سے چند روپے مانگے اس کی والدہ نے نہیں دیا اور اس نے اٹھا کر کے چاکو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر بھوک کر کے اور ان کو مار دیا والدین کے ساتھ وہ غلط رویہ وہ غلط سلوک جو آج ہماری امت کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ کئی سارے نوجوان لڑکے اپنے فیشن کے اندر اپنے اببا کو سمجھتے ہیں یہ رکاوٹ ڈالتے ہیں امی کے تعلق سے بعض ہماری بہنوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ میرے والدہ بہت کھڑوس ہے جب بھی میں کوئی اچھا کام کرنے چلتی ہوں تو میری والدہ مجھے آ کر کے ٹوک دیتی ہے یعنی نوجوانوں کے ذہن کے اندر والدین کی جو عزت والدین کی جو تکریم والدین کا جو احترام ہونا چاہئے وہ احترام آج ہماری امت کے اندر سے ختم ہو چکا ہے ایک بندہ احترام کرتا ہے جب اسے پیسے ملتے ہیں جب اسے تھوڑی سی عزت مل جاتی ہے احترام کس کا کرتا ہے والدین کا نہیں جنہوں نے پالا ہے ان کا احترام نہیں کرتا ہے احترام کس کا کرتا ہے اکثر نوجوان ہمارے کسی کمپنی میں جاپ کرتے تو کمپنی کا جو باس ہوتا ہے باس کتنی بھی باتیں سنا دے کتنی بھی باتیں ہر بات کے اندر باس کیا رہتا ہے یس سر اور کچھوں میں اپنے سر کو جھکا کر کے باس کی بات کو سننے کے لئے بے قرار رہتا ہے لیکن وہی والدین تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں اسے فریاد کر رہے ہیں بیٹا میری طبیعت خراب ہے تھوڑا دھیان دے والدین پریشان ہیں آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے اس کو کچھ خیال نہیں آتا ہے باس کی غصہ انہیں پر اپنے کام کو اچھا بنا دیتا ہے لیکن والدین اگر ناراض ہوتے ہیں خود ناراض ہو جاتا ہے والدین اگر کبھی بات چیت بند کر دیتے ہیں یہ اور زیادہ دن تک سلام کلام بند کر دیتا ہے کہتا ہے خرچہ دیتا ہوں اوپر سے بات نہیں کریں گے بہت زیادہ بدسلوکی آج ہمارے امت کے اندر پائی جاری ہے اور یہ بدسلوکی کی حد ہو گئی یہ بے غیرتی کی حد ہو گئی کہ آج امت کے اندر اولڈ ایج ہوم بنایا گیا ہے اولڈ ایج ہوم کیا ہوتا ہے اس میں جو بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر کے اس اولڈ ایج ہوم میں ڈال کے جلے آتے ہیں کہ جاؤ تم یہی پڑے رو تم کو یہاں پر خرچہ ملے گا یہاں پر خانہ ملے گا میری زندگی کے اندر پابلم پیدا نہ کرو اس طرح کی چیزیں دیکھنے آتی اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے اور ایسے کرنے والوں کا انجام بہت برا بتایا ہے ناظرین اکرام میں اس نششت میں انشاءاللہ یا اگلی نششتوں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ ایک بندہ اپنے والدین کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرے گا بہترین سلوک کرے گا تو اس کے فوائد کیا ہیں کیا بینفٹ ہے اسے اور ایک شخص اپنے والدین کو اگر رولائے گا وہ والدین کے ساتھ بتمیزی کرے گا وہ والدین کے ساتھ غلط رویہ استعمال کرے گا ان کی پیٹائی کرے گا ان کو گھر سے باہر نکالے گا ان کو اپنے لئے وہ بالے جان سمجھے گا کہ مر کیوں نہیں جاتے ناظرین اللہ بعض نوجوان اس طرح کے جملے بھی کہہ دیتے ہیں برا نہیں چاہیں گے میں سب لوگوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ اپنے بیٹوں کے ساتھ بری حرکتیں بھی کرتے ہیں ایسے میں والدین کی رہنمائی بہت ضروری ہے والدین کو سمجھداری اختیار کرنا بہت ضروری ہے تو ناظرین میں آپ کو یہ بتاؤں گا انشاءاللہ کیا فضیلت ہے اللہ رب العزت نے والدین کی اطاعت پر والدین کی فرما پرداری پر اللہ رب العزت نے کیا کیا فضیلتیں ذکر فرمائی ہیں وہ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائیں سب سے پہلی بات قرآن کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہوں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ اکبر سورة العسرہ کی آیت کریمہ ہے اللہ رب العزت نے کہا وَقَدَا رَبُّكَ تیرا رب اس بات کا فیصلہ کر چکا ہے گجشتہ نشست میں آپ کے سامنے شرک کے بارے میں باتیں بیان کی گئی تھی کہ ایک بندہ اپنے آپ کو شرک سے بچائے کیونکہ حرام کاموں میں سب سے بڑا حرام کام اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا ہے اس کے بعد حرام کاموں میں سب سے گھٹیا کام اگر کوئی ہو سکتا ہے والدین کی نافرمانی کرنا ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے اللہ نے کہا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے اَتْلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُ بِهِ شَيَّا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تم پر کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے آؤ میں بتاتا ہوں اللہ تُشْرِكُ بِهِ شَيَّا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروگے اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں مناؤگے اللہ کے ساتھ کسی غیر کی عبادت نہیں کروگے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے در پر تم نہیں جاؤگے صرف اللہ کے در پر آ کر کے تم اپنی فریاد کو پیش کروگے یہ پہلا گناہ ہے جسے اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے جسے اکبر الخبائر کہا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ایک بندہ اگر اس غلطی کو لے کر کے آئے گا میں اسے معاف نہیں کروں گا یہ تو میں نے ذکر کیا تھا گو جشتہ نے جشت میں لیکن اس کے بعد اللہ نے کیا کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اے لوگو والدین کے ساتھ احسان سلوک کرنا کیونکہ اللہ اس بات کا فیصلہ کر چکا ہے وَقَذَا رَبُّكَا اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّاہُ اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اس اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی اسی کی ہی عبادت کی جائے گی میں نے عبادت کی قسمیں بھی بتایا تھا جتنی بھی قسم کی عبادتیں سب عبادتیں صرف اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کی جائے گی وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ اکبر بات اصل یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرے اللہ کے بعد جن کا مقام بتایا گیا ہے جس کے ذریعے سے اس دنیا میں اس کا سب سے بڑے محسن اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو اس کے والدین ہیں جو بندہ اللہ کے احسان کو نہ مانے جو بندہ پروردگار کے احسان کو نہ مانے وہ اپنے والدین کے احسان کو کیسے مانے گا اس لئے اللہ رب العزت نے پہلے نمبر پر یہ کہا کہ بندے سب سے پہلے شکر گزاری اگر کرنا ہے میری شکر گزاری کرنا ایک بندہ اگر اللہ کا شاکر بندہ بن رہا ہے اس کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری اس کائنات میں ایک انسان پر جو عائد ہوتی ہے وہ کیا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان سلوک کرے اللہ اکبر کتنے سارے لوگ دنیا میں ہیں جن کے والدین ہی نہیں ہیں جن کے اببہ اور امی نہیں ہیں جو اببہ کہنے کے لئے ترس جاتے ہیں جو امی کہنے کے لئے ترس جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اببہ کا انتقال ہو چکا تھا سمجھدار ہوئے اببہ اور امی کہنے کے لئے ترس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے قبر کے پاس جا کر کے رو رہے ہیں رو رہے ہیں صحابہ کرام بھی دیکھا دیکھئے رونا شروع کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میں رو اس لئے رہا ہوں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی والدہ کے مغفرت کی دعا کی اللہ رب العزت نے منع کر دیا صرف اتنی اجازت دی صرف اتنی اجازت دی کہ آپ اپنے والدہ کے قبر کی زیارت کر سکتے ہیں میں نے اپنے والدہ کے قبر کی زیارت کی کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں یتیم پیدا ہوتے ہیں ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا ہے ان کے دکھ اور تکلیف کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے کیونکہ والدین اللہ اکبر کسی شاعر نے کہا ہے کسی کے ماں سے اس کی حسن کی توہین مت کرنا وہ اس کے نزدیک جگر کا ٹکڑا ہے گرچہ کالا کیوں نہ ہو جن کی زندگی کے اندر والدین نہ ملے ہوں آپ غور کریں ناظرین اکرام کتنی مشکلات کتنی پریشانیاں کتنی تکلیفیں ایسے لوگوں کو اٹھانی پڑتی دردر کی ٹھوکریں ہمارے وہ بھائی کھاتے ہیں کتنی ساری ایسی بہنیں ہوتی ہیں جن کے والدین نہیں ہوتے ہیں ان کی پرورش اچھی نہیں ہو پاتی ہے کتنی سارے ایسے بچے ہوتے ہیں بگڑ جاتے ہیں والدین نہ ہونے کی وجہ سے تو اگر اللہ نے ہمیں والدین دیئے اتنی بڑی نعمت کو گما دینا ان کی زندگی کو پا کر کے اور ان کی زندگی کو یوں ہی گما دینا اس سے بڑا بےوقوف انسان کوئی نہیں ہوتکتا ہے کتنے سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں آج جن کے پاس نہیں ہیں اور زیادہ تر لوگ کے پاس والدین ہیں مگر ان کے ساتھ بس سلوکی ہو رہی ہے ان کو بس ایک ہلکا سا دھیان دے دیا جاتا ہے بیوی کے پاس پچاس بار فون کر کے معلوم کریں کیسی تری طبیعت اببہ کے پاس ایک بار بھی فون کر کے معلوم نہیں کیا جاتا ہے اببہ آپ کیسے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے والدہ کے پاس ایک بار بھی فون کر کے نہیں پتا کیا جاتا ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے لیکن بیوی ہلکا سا اس کا سر درد دے آنکھوں میں تھوڑی سی پھڑکا جائے ہلکا سا جسم میں درد ہو جائے باقیدہ جوپ چھوڑ دیتا ہے والدین کی کوئی قدری نہیں ہے والدین کا مقام لوگوں کے ذہنوں سے نکل چکا ہے کیوں؟ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ محبت بیوی کے پاس ناظرین اکرام والدین جو ہمارے ہوتے ہیں وہ ہمیں محبت کرتے ہیں گرچہ ہم لولے ہوں گرچہ ہم لنگڑے ہوں گرچہ ہم اندے ہوں وہ ہمیں پرورش کریں گے کوئی والدین اپنے اندھے بیٹے کو اپنی اندھی بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد پھیک کر نہیں آتے اللہ اکبر اس ماں کے دل سے پوچھیں کہ جو ماں اتنے اچھے سے پرورش کرتی ہے اتنے اچھے سے پالتی ہے چھوٹی سے لے کر بڑا کر دیتی ہے یہ حضرت اپنے بازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں بات میں اببہ سے بھی کہتے ہیں امی سے بھی کہتے ہیں آپ نے میرے لئے کچھ نہیں کیا ارے انہوں نے تو وہ کر دیا ہے کہ پوری زندگی اگر بندہ ان کے ساتھ احسان کرتا ہے تو بھی ان کے احسان کا بدلہ بہت مشکلی کی ادا کر لی جائے اتنے احسانات بندہ فراموش کر دیتا ہے فراموش کیوں کرتا ہے کیونکہ یہ بندہ اللہ کا نشکرہ بندہ ہوتا ہے جو رب کی نشکری کرے گا وہ والدین کی شکر گزاری کہاں سے کرے گا وہ نہیں کر سکتا ہے اسی لئے اللہ نے کہا بندے اللہ تعبدو اللہ ایہو تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر والدین کے ساتھ احسان سلوک کر والدین کے ساتھ اچھا برطاؤ کر بہترین طریقے سے ان کے ساتھ اچھے کلام اچھے انداز ان کے ساتھ پیش کر تجھے چند ٹکوں کی بنا پر لوگوں کی عزت کرنا آ جاتی ہے چند پیسے تیرے جیم میں آتے ہیں تو سب کی عزت کرتا ہے لیکن جن کے ذریعے تو کائنات میں آیا ہے جن کے ذریعے سے تجھے زندگی ملی ہے جن کے ذریعے سے تو اس دنیا کے اندر رہ رہا ہے وہ کون ہیں تیرے والدین ہیں ان کے احسان کو فراموش نہ کر کئی سائے لوگ اس میں بہت زیادہ غلو کر لیتے ہیں کیا غلو کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر ڈاریک ماں کو ہی زب کچھ مان لیتے ہیں یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ دیا اللہ کو مانا ہی نہیں سب کچھ ماں کو ہی مان لیا کئی سارے اس دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں بھائی صرف میری ماں ہے اور کوئی بھی نہیں ہے میں فلان فلان کو نہیں مانتا صرف ماں کو یہ طریقہ بھی نہیں سب سے پہلا درجہ اللہ رب العزت کا ہے اس کے بعد کا درجہ ہمارے والدین کا ہے ہماری ماں اور ہمارے باپ کا ہے اسی لئے ناظرین اکرام میں آپ کو سب سے پہلی فضیلت والدین کے تعلق سے آپ کو یہ بتاتا ہوں قرآن کے اندر کچھ الفاظ کے جوڑے بتائے ہیں جیسے آپ قرآن اگر پڑھیں گے تو قرآن کے اندر اللہ نے کہا اتیو اللہ واتیو الرسول اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور بعض مقام پر اللہ رب العزت نے کہا اقیم السلاوات الزکاہ نماز قائم کرو زکاة دو جو بھی والے جملے اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جہاں پر بھی جہاں پر بھی اپنا تذکرہ کیا ہے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے اپنی وحدانیت کا تذکرہ کیا ہے اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ احسان سلوک کا بھی تذکرہ کیا ہے کیسے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان پرمایا سرنیسا کے اندر اللہ رب العزت نے کہا وَعْبُدُ اللَّهُ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَا اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی دوسرے کو پارٹنر نہ بناؤ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا والدین کے ساتھ احسان سلوک کرو پتا یہ چلا کہ توحید کے فوراً بعد جن کی اہمیت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے وہ کوئن ہیں وہ ہمارے والدین جن کے ساتھ ہماری بتمیزی ہوتی نحوز باللہ جن کو ہم برا برا کہتے ہیں جن کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں ایک الگ مجاز ہوتا ہے بعض دفعہ ایک شوہر صبح جاتا ہے جوپ پر شام میں آتا ہے اس کی بیوی اس کا کان بھر دیتی ہے تمہاری ماں نے ایسا کیا تمہاری ماں نے مجھے ایسا کہا تمہاری ماں نے یہ کام کیا اب یہ بیٹا ماں سے غصہ ہونے لگتا ہے ماں کا کام ماں کی خدمت وہ بھولنے لگتا ہے بعض دفعہ اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر ان کے ساتھ رہنا بھی بند کر دیتا ہے اور یہاں تک معاملہ ہوتا ہے کہ ان سے کبھی ملنے بھی نہیں جاتا ہے اللہ اکبر اللہ نے کہا بندے تو اللہ کی عبادت کر اللہ رب العزت کے بعد تو اپنے والدین کے ساتھ احسان سلوک کر اسی طریقے کے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اَلَا أُنَبِّئُكُم بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں خبر نہ کروں یہ حدیث میں نے اس اپیسوڈ کے اندر اس نششت میں بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا ناظرین اکرام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا میں تمہیں گناہوں میں سب سے عظیم گناہ کے بارے میں خبر نہ کروں صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ضرور بتائی کیا ہے وہ گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الاشراق باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنا اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن والدین کی نافرمانی کرنا گویا کہ جس بات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا ہے اسی بات کا تذکرہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بھی کیا ہے کہ گناہوں میں بڑا گناہ گناہوں میں عظیم گناہ جسے لوگوں نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے لوگوں نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے لوگ بلتے ہیں چلے گا کوئی بات میں شرک تھوڑی نہ کر رہا ہوں صرف والدین کی نہ نہیں گناہوں میں بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ ہے والدین کے ساتھ بتمیزی کرنا والدین کے ساتھ بسولوی کی کرنا تو ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں جہاں پر بھی توحید کا تذکرہ کیا ہے جہاں پر بھی توحید کا تذکرہ کیا ہے عام طور سے شرک سے منع کرنے کے بعد دوسرا بڑا گناہ جس کو ذکر فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العزت نے وہ کیا کہا ہے کہ اے بندے اپنے والدین کے ساتھ احسان سلوک کر اپنے والدین کے ساتھ اچھا برطاو کر اپنے والدین کے ساتھ اچھا بیہیوئر رکھ اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ ان کے مجاز کو سمجھے کی کوشش کر اور یہاں تک اللہ رب العزت نے کہہ دیا ایک ملے یا دونوں چاہے اببہ ملے یا امی ملے کوئی بھی ملے امی ملے ایسا نہیں کہ صرف امی ہے تو ان کی خدمت کروں اببہ ہوتے تو ان کی خدمت کی جا سکتی تھی یا بعض دفعہ اببہ مل گیا امی کے انتقال ہو گیا کسی سے بھی ملاقات ہو چاہے اببہ سے چاہے امی سے دونوں کی ہمیں خدمت کرنا ہے ناظرین اکرام حقوق والدین کے تعلق سے یا والدین کے ساتھ احسان سلوک ایک بندہ کرے گا اس کی فضلت کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے پہلی بات جس کا تذکرہ کیا وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی توحید کا تذکرہ کیا ہے اس کے فوراں بعد اللہ رب العزت نے جس بات کا تذکرہ کیا ہے وہ والدین کے ساتھ احسان سلوک کرنا پتہ چلا سب سے پہلے توحید درست کرنا ہے اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان سلوک کرنا ہے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے لیکن جس کے ذریعے سے اس کائنات میں آئے وہ ہمارے والدین ہیں ہم اپنے والدین کے احسان کو کبھی فراموش نہ کریں اپنے والدین کے احسان کو کبھی بھی دنیا کے اندر سے ہم نہ بھولائیں ناظرین اکرام وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اپنے اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں انشاءاللہ اگلی نششت میں مزید اور فضیلتیں بتائی جائیں گی کہ ایک بندہ اگر اپنے والدین کی خدمت کرے گا تو اس کے لئے کیا کیا فضیلتیں حدیث کے اندر یا قرآن کے آیت کریمہ کے اندر وارد ہوئی ہیں جب تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ملاقات ہوگی اگلی نششت نے ملاقات ہوگی اگلی نششت نے